السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریہ تافت کے ساتھ ہوگے آج کی یہ ویڈیو ہر یوٹیوبر کے لیے جو جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو گوگل آئی ڈی استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی یوسفول ہوگی آپ نے جیسا کہ تھملل پڑھی لیا ہوگا یا ٹائٹن لم پڑھ لیا ہوگا کہ اپنی یوٹیوب چینل کو حیک ہونے سے کیسے بچائیں دیکھیں سب سے پہلے تو یوٹیوب چینل حیک نہیں ہوتی یوٹیوب چینل کے ساتھ جو ہماری ایمیل آئی ڈی ہے جو ہماری گوگل آئی ڈیا وہ حیک ہو جاتی ہے اب اس کی کیا کیا صورت ہے وہ آپ کو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے اگر حیک ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ تینوں آپ کو اس ٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل میں لوگن ہیں کسی ایک آئی ڈی سے آپ کی پوٹیکولر آئی ڈی ہے اسی کے ساتھ آپ کی یوٹیوب چینل لنک ہے اسی کے ساتھ آپ کی یوٹیوب چینل لوگن ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس ایمیل آئی ڈی سے نہ آپ کسی تھرڈ سائٹ ویب سائٹ پر جائے یا اگر کوئی اوفیشل ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھیں کہ جو شروعات میں ویب سائٹ کا جو نیام ہوتا ہے http http کے بعد جو ہے وہ s ہے یا نہیں ایس یعنی سیکیورٹی اگر ان کی ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے تو ہو سکتا ہماری آئی ڈی ہے ہو جائے اسی طرح دوسری صورت ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی میسیج آگایا یا کسی طرح سے کوئی میل آگایا ڈسکاؤنٹ کا یا لون کا یا آپ کبھی مطلب کہ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پانٹیک نمبر ہے اس کو بھی بیچا جاتا ہے ہم جب کسی بھی جگہ پر فارم لون میں یا بینک میں وہاں پر جو ہم ڈیٹا ہم اپنا دیتے ہیں آدھار کارڈ نکالنے کے لئے تو وہ سب ڈیٹا انکریز کر کے اس کو دوسری جگہ پر اس کو پہنچایا جاتا ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان لوگوں کی لیسٹ نکالی جاتے ہیں پھر ان کو میسیج کیے جاتے ہیں اب دیکھیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی کاروبار کے لئے اس کام کو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نظر مطلب کے گندی ہوتے ہیں جو ہیک کرنے کے لئے کرتے ہیں جیسا بھی بچ میں ہی ہمارے سامنے پی ٹی ایم کا ماملہ آیا تھا کہ پی ٹی ایم کی اوفیشل طریقے سے ایک میسیج آتا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ مطلب کے ہیک ہو جاتا ہے اکاونٹ پی ٹی ایم کا اور اسی طرح کی بہت ساری لنک اگر آپ کو شک ہے تو آپ دوسری آئی ڈی سے جائے اپنی یوٹیوب چینل کے ساتھ جو آئی ڈی لوگن ہے یوٹیوب چینل کے ساتھ جو آپ کے آئی ڈی لنک ہے اس سے اس پیچ پر رنہ جائے تیسری بات یہ کہ آپ کوئی بھی اسی طرح کا مطلب کے میل آتا ہے اسپونسرشپ کا میل آتا ہے اگر آپ کے زیادہ سسکرائبر ہیں اسپونسرشپ کا میل آگایا یا پھر کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے کہ یہ کریں ہماری ویبسائٹ پر جا کریں تو اس کی ویبسائٹ پر بھی جا کریں کہ جب آپ اسپونسرشپ کے لیے چیک کریں تو اپنی یوٹیوب چینل کے ساتھ جو آئی ڈی وہ نہ دیں بلکہ ایک پرسنل ایک ایک ایکسٹر آئی ڈی آپ بنا کے رکھیں اسی کو وہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا موبائل یوٹیوب چینل مطلب کے جس میں آپ نے بنائی تھی جب موبائل چلا جائے گا تو پھر تو سب گیا اور جو چینل ہیک ہوتی ہے وہ بھی ہیک نہیں ہوتی ہم ہیک کروا دیتے ہیں یا تو ہم اپنا پاسورٹ شیئر کر دیتے ہیں یا تو اپنی ایمیل آئی ڈی شیئر کر دیتے ہیں یا تو کسی تھرڈ سائٹ ویبسائٹ پر جھا کر جو اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم جب گوگل پر جاتے ہیں اور کوئی چیز تھرڈ سائٹ ویبسائٹ پر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایک چیز کے ساتھ دوسرا اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اب کچھ اپلیکیشن تھرڈ سائٹ کے ہوتے ہیں مطلب کہ تھرڈ پارٹنر کے اپلیکیشن ہوتے ہیں جو بہت ساری پرمیشن اسٹول کرنے کے بعد پرمیشن مانگتے ہیں یعنی اگر آپ نے پرمیشن پر اوکے کر دیا تو مان لیجے کہ آپ نے اپنی آئی ڈی کا جو بھی ڈیٹا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا تو جب بھی تھرڈ سائٹ اپلیکیشن جب آپ اس کو اسٹول کریں تو دیکھ لیجے اس میں مطلب کہ کیا کیا پرمیشن ہے اگر ضرورت نہ ہو تو دوسری آئی ڈ ہی ڈالیں وہ آئی ڈ بلکل اندھا ڈالیں اچھا اب یہ بات کہ یوٹیوب چینل جب hack ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں یوٹیوب چینل اگر آپ کی ابھی بنی ہوئے تو آپ کو سب سے پہلے یوٹیوب کا جو سیٹنگ ہے Chrome browser میں جانا ہے دیکھیں میں آپ کو سکرین سوٹ بتاتا ہوں جیسے آپ Chrome browser میں جائے گے تو وہاں پر اوپر لوگوں کا نشان ہوگا وہاں پر جا کر creator studio پر آپ جیسے کریں گے تو آپ کی چینل کا home page آپ کے سامنے آ جائے گا ویڈیو منیجر اس طرح جو advance کا سیٹنگ ہے ٹھیک ہے یا فیڈیو کے لئے یہ چینل کا سیٹنگ ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے تو سائٹ میں آپ کے سامنے آپ کی چینل آئی ڈی اور آپ کی یوزر آئی ڈی یہ دونوں آئی ڈیا شہر ہو رہے گے تو اس کو سکرین سوٹ کر کے چینل hack ہونے سے پہلے کا بتا رہا ہوں اگر آپ احتیاط رکھنا چاہتے کہ میری چینل کو کوئی مطلب کے ٹھوس نہ پہنچے کوئی hack نہ کر سکے تو وہ دونوں آئی ڈیا کو آپ سکرین سوٹ کر کے یا اس کو کاپی کر کے ایک اپنا جو مطلب کے پرسنل اکاؤنٹ ہو یا پھر فائل سیف ہو یا پھر لیپ ٹاپ ہو یا گوگل ڈرائیو ہو گوگل ڈرائیو یہ کونسا وہ آئی ڈی نہیں الگ آئی ڈی والا کیونکہ اگر آپ کی وہ آئی ڈی ہے کو گئی تو گوگل ڈرائیو ہی چلا جائے گا اس میں سے بھی آپ کا یہ ایمیج چلا جائے گا تو وہ جو سکرین سوٹ ہو یا اس کو کاپی کر کے آپ الگ آئی ڈی میں یا تو اس کو کانٹیک میں یا تو پھر الگ گوگل کیپ جو آتا ہے گوگل نوٹ جسمم لکھ سکتے وہاں پر سیو کر کے الگ آئی ڈی میں رکھے تاکہ مال لی جے خدا نہ خاص تحسانہ ہو لیکن کسی کی چینل حیک ہو گئی تو وہ یوٹیوب ٹیم سے ٹیٹر کے ذریعے اپنی آئی ڈی دے سکتا ہے اور وہ اس کی ننٹ سوٹ ان کو بیش سکتا اور بتا سکتا ہے کہ یہ میری چینل ہے اور میں اس پہ کام کرتا تھا اور یہ حیک ہو گئی ہے کسی بھی صورت میں تو ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو ان کی چینلیں واپس دی گئی ہے لیکن پروف مانگتے تو ہمارے پاس پروف ہونا چاہیے اور یہ کم جلدی کرنا ایسا ہے نا کہ کوئی حیکر چینل کو حیک کرنے کے بعد چینل کو آنام بھی بدل دیں اور مطلب کہ ویڈیوز کو بھی ہٹا دیں تو یہ پھر پوسیبل نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی چینل کو واپس لے آئے کیونکہ آپ نے جتنی محنت کی تھی وہ محنت چلے جائے گی اس لیے آپ اپنے پاسپورٹ کو بھی چینج کرتے رہیے اور اس کے ساتھ آپ ایکٹیو رہیے اپنی گوگل آئیڈی کے ساتھ یوٹیوب پر بھی اور مائی چینل پر بار بار آپ جاتے رہیے اسی طرح گوگل کروم میں بھی آپ اپنی آئیڈی پر ایکٹیو دیں تاکہ آپ کو کبھی بھی پتا چلے اگر آئیڈی ہیک ہوگا جوگی تو آپ کے اوپر یا تو سیکیورٹی ایلرٹ آ جائے گا گوگل گا اگر آپ اس کا ریپلائی نہ کر پائے یا پھر آپ اس وقت ایکٹیو نہیں رہے پائے تو وہ ہیکر آپ کے چینل کو بہت سارا نقصان کر سکتا ہے تو یہ جو معلومات ہیں اگر آپ اس طرح کی ٹیک معلومات بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل اسلامی اینڈ ٹیک کو ٹیک کی معلومات تو دی جاری ہے ٹیکنالوجی لیکن اسلامی معلومات میں اردو سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں مدنی قائدہ سیکھ سکتے ہیں اور مسجد اور درگاہ کے ولوکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں